اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت چلیں تو دوستو دنیا میں 163 ممالک اور علاقے ایسے ہیں جہاں گاڑیاں سڑک کی دائیں جانب ڈرائیب کی جاتی ہیں جبکہ 78 ممالک اور علاقوں میں لوگ سڑک کے بائیں جانب ڈرائیب کرتے ہیں وہ ان میں ہمارا ملک پاکستان بھی شامل ہے قدیم رومز اپنے گھوڑے اپنی گاڑیاں جن پہ وہ سفر کیا کرتے تھے وہ سڑکیں بائیں طرف چلائے کرتے تھے رومنز کے علاوہ میٹل ایجز میں یورپ کے کچھ حصوں میں بھی لوگ سڑکیں بائیں جانب ہی چلائے کرتے تھے ماہرین کا خیال ہے کہ وہ اپنی حفاظت کے پیش سڑکیں بائیں طرف چلائے کرتے تھے کیونکہ اس دور میں زیادہ تر معاشرے جا گردہ رانہ اور متشدد ہوا کرتے تھے کئی بھی کسی بھی وقت دو فریقوں میں لڑائی ہو جائے کرتی تھی اس وقت کیونکہ جنگی ہتھیار کے طور پر تلوار اور خنجر ہی استعمال ہوا کرتے تھے اور زیادہ تر لوگ تلوار بازی کے لئے اپنا دائیں ہاتھ استعمال کرتے تھے اس لئے سفر وہ ہمیشہ سڑکیں بائیں طرف کیا کرتے تھے انگلینڈ وہ پہلا ملک تھا جس نے سیمٹین سیمٹی تری میں بازابتہ طور پر بائیں طرف ڈرائیونگ کا قانون بنایا تھا لیکن فرانس نے سڑک کے دائیں طرف گاڑیاں چلانے کا انتخاب کیا تھا نیپولین بناٹاپ ایک فرانسیسی ملیٹری لیڈر تھا اور شنشاہ تھا جس نے انیسویں صدی کے آوائل میں یورپ کا بیشتر حصہ فتح کیا لیپٹ ہنٹ اور تلوار بازی بھی ظاہر ہے اپنے پائیں ہاتھ سے ہی کیا کرتا اس لئے سڑک کے دائیں طرف چلنا اور اپنے ہاتھ سے اپنا دفاع کرنا اس کے لئے زیادہ آسان تھا سو فرانس کے شنشاہ کے طور پر نیپولین نے فرانسیسیوں کو یہ حکم دیا کہ اب سے وہ سڑک کے دائیں طرف ہی سفر کیا کریں گے یوں فرانس نے رائٹ ہینڈ ٹرائفک کا انتخاب کیا پھر اس کے بعد نیپولین نے جتے بھی موالک فتح کیے وہاں بھی رائٹ ہینڈ ٹرائفک کے حصول پر عمل کرنے کا حکم جاری کر دیا امریکہ نے بڑے پیمانے پر اپنے موڈل ٹی کار کو بائیں پوزیشن والے سٹیرنگ کے ساتھ تیار کیا اب کیونکہ اس میں سٹیرنگ بائیں جانب تھا اس لئے سڑک دائیں جانب گاڑی چلانے کی ضرورت تھی سو یوں امریکہ میں ٹرائفک سڑک کے دائیں طرف منتقل ہو گئی 1946 کے بعد چین نے بھی دائیں طرف ٹرائفنگ کا حصول بنا لیا امریکہ نے دوسری جنگی زیم کے دوران جاپانی قبضے کی خلاف لڑنے میں چین کی مدد کی تھی امریکن کاریں یہاں پر پہلے سے ہی مقبول اس لئے چینہ نے بھی رائٹ ہینڈ ٹرائفک کو اپنا لیا جاپان دنیا کا واحد ملک ہے جو کبھی برطانیہ کے زیر اثر نہیں رہا مگر اس کے باوجود وہاں لیپٹ ہینڈ ٹرائفک ہے اس کی وجہ بہت دلچسپ ہے وہ یہ کہ برطانیہ نے جاپان کو اپنا پہلا ریلویر نظام بنانے میں مدد کی تھی انہوں نے اس ریلویر نظام میں اپنا لیپٹ ہینڈ سسٹم ہی ہیوز کیا